مقامہ کے باہو بلی ودھائک انانت سنگھ کے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں لدما میں ان کے پیترک آواز سے ایک سیتالیس ملا ہے جس کے بعد ان کے خلاف ان لاؤفل ایکٹیویٹی پریونشن ایکٹ کے تحت کیس درج کیا گیا ہے یعنی یو اے پی اے کے تحت کارروائی میں وہ آتنکی بھی گھوشت ہو سکتے ہیں اس ماملے میں انانت سنگھ کے گھر کے کیئر ٹیکر کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے وہیں اس ماملے کی چانچ کی ذمہ داری بارکی اے ایس پی لپی سنگھ کو سوپی گئی ہے انانت مشکل میں چھوٹے سرکار یو اے پی اے کے تحت ماملہ ہوا درج انانت سنگھ پر لگ سکتا ہے آتنکی کا ٹھپا موکامہ کے باہو بلی ویدھائک اور چھوٹے سرکار کے نام سے جانے جانے والے انانت سنگھ کے مشکلیں بڑھ گئی ہیں لدما کے ان کے گھر سے ایک اے پوٹی سیون کے ساتھ کئی ہتھیار ملے اس کے بعد ان پر شکنجہ کسنے لگا بار تھانہ میں ماملہ درج کیا گیا ہے اے پی سی کی دھارہ چار سو چودر ایک سو بیس بی پچیس ایک اے پچیس ایک ڈبل اے پچیس ایک بی اے پچیس ایک بی سی بٹے چھبیس بٹے پہتیس آم سیکٹ تین بٹے چار ویسکھوٹک پدار تدھینیوں اور تیرہ یو اے پی ایکٹ کے تہت کیس درج کر لیا گیا ہے اس ایکٹ کے تہت کاروائی کرتے ہوئے سرکار انہیں آتنگ کی گھوشت کر سکتی ہے اور اس پورے ماملے کی جانت کے ذمہ داری بار اے اے ایس پی لپی سنگھ کو سوپی گئی ہے کل سرش کے بار میڈسٹریٹ کی جو پستیتی میں ہوئی تھی اور جو بھی ہماری بارامدگی ہوئی اس کے آدھار پر افائیار درش کی گئی ہے اور جو بھی لیگل پروسس ہوتا ہے اس کے آدھار پر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں انانت سنگھ پر اپرات سے جڑے ماملوں کی فہرست کافی لمبی ہے ان پر ابھی تک اپرات کے ترپن الگ الگ ماملے درش ہیں کہا جاتا ہے کہ انانت سنگھ نے بارہ سال کی عمر میں ہتیا کی پہلی گھٹنا کو انجام دیا اس کے بعد انہوں نے مڑ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھا پہلے وہ زرم کی دنیا کے بادشاہ بنے اور پھر راجنیتی میں انٹری دی دوہزار سات میں ان پر ایک مہلا سے بلاتکار اور اس کی ہتیا کا عروب لگا دوہزار تیرے میں پٹنا کے پاتلی پترہ کولونی میں جبرن قبضہ کرنے کا عروب لگا تو سال دوہزار پندرے میں پورو سیم مانجی نے انانت سنگھ پر ہتیا کی ساجش کا عروب لگایا چھوٹے سرکار پر انٹی پیس میں مین پاور کی آپورتی کے تھے کے میں گھوٹا لے کے بھی عروب لگے جانکاری کے مطابق سال دوہزار سات تک انانت سنگھ پر کل تئیس ماملے تھے وہیں اکیلے سال دوہزار پندرے میں انانت سنگھ کے خلاب تیس ماملے درج ہوئے انانت سنگھ کی کرائیم کنڈلی کو کھنگھا لیں گے تو ان پر ہتیا کے پانچ کیس ہتیا کی کوشش کے چھے کیس ڈکیتی کے دو کیس اور اپھارن کے دو کیس درج ہے اس پہ جو ہے سیکشن جو ہے وہ لگا ہے Unlawful Activities Prevention Act کا Explosives Act کا اور Arms Act کا اور اسی کے ہی جو بھی اس کا ہے تو ہم لوگوں نے یہی سیکشن سفائر میں لگی ہے اور اس کو فارورٹ کیا گیا ہے کوٹ کو اس کے آدھار پہ ہم لوگ وارنٹ کیلئے پریے کریں گے اور آگے بڑھیں گے ابھی تک انانت سنگھ گرفتاری سے بچ رہے دیں لیکن اس بار ماملہ پیچیدہ ہے کیونکہ کارروائی UAPA کے تحت ہوئی ہے اور اس کیس میں ان کا جیل جانا تی ہے اور آتنکی کا ٹھپا بھی لگ سکتا ہے سنیل کمارن شوپ Z Media بار